شکریہ آپ بھی یقین ان آئی ویٹنس ہوں گے ساری صورتحال کا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کئی گھروں میں جو ہے وہ بچے جب روتے ہیں تو ان کو موبائل فون دے دیتے ہیں چپ کروانے کے لیے تو یہ اس کے کیا سرات سر مرتب ہوتے ہیں بچے کی صحت پار اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت آسانیاں پہنچائی ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آسانیوں اور سکھ میں بڑا فرق ہے آسانی سکھ کا متبادل نہیں ہے ٹیکنالوجی نے ہمیں آسانیاں تو پہنچائی ہیں لیکن ساتھ دکھی بھی کر دیا ہے جہاں تک بچوں کا تعلق ہے دیکھئے جس ایج میں یعنی ہم بات کر رہے ہیں سات سال سے کم عمر کے بچوں کی ان بچوں کی جو ذہنی ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کے تجربات ہیں جو آوٹر انوائرمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں لوگوں سے ملنا فطرت کے قریب رہنا اس کے علاوہ ان کے اندر جو سوالات جنم لیتے ہیں ان کے جوابات دینا مختلف لوگوں سے مل کر مختلف جگہوں کو دیکھنا مختلف چیزوں اور مختلف تجربات میں سے گزرنا یہ ہے وہ تربیت کا عمل جو بچوں میں ہوتا ہے سات سال سے پہلے پہلے کے وقت میں اور اس کے بعد ساری زندگی وہ جو پیٹرن بن جاتا ہے اس پیٹرن پر یہ بچے زندگی گزارتے ہیں اگر ہم سات سال کی عمر تک ان کے تمام تجربات کو قدرتی تجربات رکھیں گے تو ان کی ڈیویلپمنٹ اور ان کے کردار کی تشکیل قدرتی طور پر ہوگی اگر ہم سات سال سے پہلے ان کو سائبر انوائرمنٹ یا آرٹیفیشل انوائرمنٹ دے دیں گے تو اس سے ان کا فطرت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور رشتوں کی اہمیت ان کے دل میں ڈیویلپ نہیں ہوگی اور یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ اپنے بچے کے ہاتھ پر ایک انگارہ رکھنے اور دوسری چوائس ہو موبائل رکھنے تو آپ انگارہ پریفر کر لیجئے کیونکہ اس سے کم نقصان ہوگا تو یہ بات تو اب بالکل تیہ ہو گئی ہے کہ سات سال سے کم عمر کے بچے کو موبائل انٹرٹینمنٹ کے لیے دینا یہ بہت خطرناک ہے اور اس کے ذریعے سے جو انفلٹرڈ ڈیٹا اس کو ملتا ہے وہ اس کے دماغ کی نشو نما کے لیے بہت نقصان دے ڈاکٹر صاحب سات سال سے کم عمر بچے کو موبائل فون نہیں دینا چاہیے تو کونسی عادات ایسی ہیں جس سے پیرنٹس کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اب یہ جو بچہ ہے اس چیز کی لط لگ گئی ہے جی بالکل اگر بچہ جو ہے زد کرنے لگ جائے بچہ رونے لگ جائے اور وہ کہے میں کھانا ہی نہیں کھاتا اگر موبائل نہ ہو اگر موبائل نہیں ہوگا تو میں اور شرطیں لگانا شروع کر دے آپ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موبائل کے ذریعے اس کو موبائل کا نشہ ڈال دیا ہے اور موبائل کا نشہ سکرین کا نشہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کسی بھی اور نشہ آور چیز کا مثلا درگز کا نشہ ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے ہمارے اندر جو کیمیائی نظام ہے اس پہ کوئی بھی نشہ ایک ہی طرح سے عمل کرتا ہے اور وہ ہمارے جسم کے اندر ایک ہومن پروڈیوس ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایک سگرٹ کا کش لگاتا ہے اور اس کو جو ایک ہائی محسوس ہوتا ہے اسی طریقے سے جب وہ ایک ویڈیو گیم مسلسل کھیل کے کچھ لوگوں کو ایک ہی فائر سے دس لوگوں کو مار دیتا ہے تو اس کے اندر بھی اتنا ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے اور ڈوپامین کی یہ خاصیت ہے کہ جن ریسیپٹرز پر وہ جا کر لگتا ہے وہ ریسیپٹر انفلیٹ ہوتے رہتے ہیں یعنی یہ کہ ان کا سائز بڑھتا رہتا ہے تو جتنی ڈوپامین کی مقدار سے آپ کو ایک تسلی اور سکون ملتا ہے یا نشہ ملتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد وہ مقدار کم پڑ جاتی ہے اور اب آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے آپ ملچوں کو چھوڑیے ایڈلٹس کو دیکھ لیجئے کہ جب وہ سکرین کے عادی ہو جاتے ہیں تو بلا وجہ بغیر ضرورت کے وہ موبائل اٹھا کر اس کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور سکرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا نہ کریں تو ان کے اندر ایک بیچینی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کو ایک تکلیف دے صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اب اس حسنے میں والدین سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ان کو موبائل نہیں دیں گے تو اس کے متبادل ایکٹیوٹیز ان کے لیے کرنی پڑی